سڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملیں انبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسحابہ الطجبین الطاہرین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا فذکر اسم ربی فصلہ صدق اللہ العزیم اسبالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا نور اللہ اسبالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یہ ہفتہ واری اجتماع سلطان التاریکین محبوب یزدانی حضرت مختو مشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ اللہ تعالی کی یاد میں منعقید کیا گیا ہے اور آج کے اجتماع کو اس عظیم ذات کی طرف منصوب کیا گیا ہے جیسا کہ آپ نے اعلان کے اندر پڑھا ہوگا کہ حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالی لے اور ترک سلطنت اور خدمت دین ان کی زندگی کے ان دو گوشوں کی طرف میں آپ کی توجہ کو مفضل کرانا چاہوں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کتنا اونچہ کتنا بلند و بالا مقامت مطاف فرمایا تھا میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی بھی ذات کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھو جب آپ قرآن مقدس کی روشنی میں کسی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ لزیم کبھی دھوکہ بھی نہیں کھائیں گے اور جس ذات کی عظمت قرآن مقدس سے ثابت ہوتی ہو پھر اس ذات کی عظمت کا سکہ آپ کے سینے پر انشاءاللہ بیٹھ جائے گا ہندوستان کی سرزمین اولیاء اولیاء کی سرزمین ہے اس سرزمین پر انبیاء کرام علیہ مصطلات و السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اسی طریقے سے کئی صحابہ کرام علیہ مردوان نے اور تابعین نے ہندوستان کی زمین کا انتخاب فرمایا اور اسی طریقے سے کئی اولیاء کرام نے اپنا وطن عزیز چھوڑ کر ہندوستان کا رخ کیا اور یہاں تشریف لانے کے بعد انہوں نے شم اسلام کو روشن فرمائی اور لوگوں کے سینوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنایا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم لوگ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں چاہے وہ آپ کے گھر کا ماحول ہو چاہے ہمارے گھر کا ماحول ہو الا ماشاءاللہ ہم سب کے یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ نہ قرآن کے سائے میں ہماری صبح ہوتی ہے نہ قرآن کے سائے میں ہماری شب رات ہوتی ہے بڑی تیز زندگی گزر رہی ہے اور ایسا ماحول نصیب نہیں ہوتا جس ماحول کے اندر رہنے کے بعد سوچ بدل سکے افکار و نظریات بدل سکیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رہے کہ افکار و نظریات کی تبدیلی کے لیے صحبت کا بہتر ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے اسی لیے کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ میں کسی کو جاننا چاہتا ہوں اور اس کو جان نہیں پاتا یا اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی تب بھی میں اس کی پہچان اس طریقے سے کر لیتا ہوں کہ لوگوں سے پوچھتا ہوں یہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس لیے کہ جیسوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوگا ویسی اس کی سوچ ہوگی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سلطان تارکین حضرت مغدو مشرف جہانگر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی تھی وہ گھر بڑا دیندار تھا ماں کی عبادت کا کیا کہنا والد کے تقم و تحارت کا کیا کہنا عالی نصب ہونے کے ساتھ ساتھ عالی کردار کے بھی مالک تھے اور اولیاء کرام سے اتنی محبت تھی کہ حضرت مغدو میں سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ تخت و تاج کے مالک ہونے کے باوجود بھی اپنے دربار میں ایک بزرگ کو رکھے تھے جو مجذوب تھے اور بڑی خدمت ان کی وہ کیا کرتے تھے آج کا دور یہ ہے اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی بادشاہ بن جائے تو گوئیوں کو رکھتا ہے جوکروں کو رکھتا ہے لیکن جب اللہ والے تخت و تاج کے مالک ہوتے ہیں تو وہ ایسوں کو نہیں رکھتے بلکہ ایسوں کو رکھتے ہیں جن کی صحبت اور جن کی بات کو سننے کے بعد دل میں معرفتِ الٰہی اور محبتِ رسول کا جذبہ پیدا ہو سکے حضرت مغدو میں سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کی کم و بیش تین بہنیں تھی اور حضرت مغدو میں سمنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کو یہ پریشانی ستاتی تھی کہ میرے باپ میرے تخت و تاج کا جانشین کون ہوگا اس کو سنبھالنے والا کون ہوگا اسی فکر میں زندگی گزارتے تھے کہ ایک رات وہ سوتے ہیں تو آقاِ کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت والتسلیم اپنے دیدارے پر انوار سے مالا مال کر دیتے ہیں تو رسولِ گرامی بقار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور آپ کی نورانیت کو دیکھ کر انہوں نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کوئی حاجت کیوں تم اتنے بیچے نظر آ رہے ہو ارز کرتے ہوں حضور میرے بعد میرے جانشین کی مجھے فکر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے دو بیٹے عطا فرمائے گا اور تیری جانشینی کی فکر دور ہو جائے گی ایک کا نام اشرف رکھنا اور دوسرے کا نام عرف محمد رکھنا تو قربان جائیے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سنانی رحمت اللہ تعالیٰ کی عظمت پر کہ ان کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پر ان کے والد نے رکھا بشارت پر رکھا اور پھر حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی کے لمحات دل عادت کے بعد گزارنے لگے تو آپ کو حیرت ہوگی آج صرف قیرت حفظ کا قاری ملنا مشکل ہے لیکن حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چار سال کی عمر میں سبا کا قیرت کا کورس انہوں نے مکمل کر لیا چار سال کی عمر میں اور کم و بیش بارہ یا چودہ سال کی عمر کے اندر آپ علوم دینیاں سے فارغ ہو کر فضیلت کی سند آپ نے حاصل کر لیں آپ فاضل کر لیں اور پندرہ سال کی عمر میں حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تخت و تاج کے مالک بن گئے اور شاہ وقت بن گئے پندرہ سال کی عمر میں آج انسان کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو مسجد میں نماز کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے آج اگر اقتدار کی کرسی نصیب ہو جائے تو غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اندر اپنے لئے عیب محسوس کرتا ہے لیکن وہ حضرت مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کو پندرہ سال کی عمر کے اندر اللہ نے بادشاہ وقت بنا دیا سلطان وقت بنا دیا لیکن فرمایا گیا لطائفِ اشرفی میں اور صحائفِ اشرفی کے اندر کہ پندرہ سال کی عمر کے جواب ہونے کے باوجود نہ کبھی فرض چھوڑتا نہ کبھی واجب چھوڑتا نہ کبھی سنت چھوڑتی اور نہ کبھی تحجیب کی نماز ان کی چھوڑا کرتی تھی آپ اندازہ لگائیں اور اس چیز کو ہمیشہ کے لئے ذہن میں محفوظ کر لو ہمیشہ کے لئے آپ جو انسانوں کی سوچ بنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو انسان بہت کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوں نہ نماز کا ٹھکانہ ہو نہ روزے کا ٹھکانہ ہو نہ حج کا ٹھکانہ ہو نہ سنتوں کا ٹھکانہ ہو نہ زکاة کا ٹھکانہ ہو لیکن بس انہوں نے کچھ کہہ دیا اور بات ہو گئی تو آپ نے سمجھتا ہے بڑک پوچے میں بزرگ ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ شخص ولی نہیں ہو سکتا جس کی زندگی سنتِ مصطفیٰ سے خالی ہو سیدنا غوثِ پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کہ بارگاہ کے اندر ایک بات پیش نہیں گئی کہ فلاں دریا کے کنارے پر ایک بزرگ تشریف لائیں غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کہا گیا تو سیدنا غوثِ سقلین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ چل کر میں اللہ کے ولی سے ملاقات کروں گئے جب وہاں پہنچے تو وہ نہیں تھے اطلاع دینے والے سے آپ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ وہ جس کو تم اللہ کا ولی کہتے ہو وہ کہاں قیام پذیر تھے اس دریا کے کنارے کس جگہ تھے دے اس جگہ وہ جگہ بتائی آپ نے دیکھا کہ زمین پر انگلیوں کے نشان تھے ریت کے اوپر تو اس طریقے کے تھے کہ انگلیاں کھلی ہوئی تھی غوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف انگلیوں کا نشان دے کر فرمایا یہاں جو شخص تھا وہ اللہ کا ولی نہیں تھا پوچھا گیا حضور یہ آپ کس وجہ سے فرما رہے ہیں آپ نے تو انگلیوں کے نشانات دیکھ ارشاد فرمایا سجدے میں انگلیوں کے رکھ کو قبلے کی طرف رکھنا اور ملا کر کے رکھنا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے وہ یہاں نماز پڑھتے ضرور ہوں گے لیکن انگلیاں پہلی بھی نظر آ رہی ہیں اس کے نشان بتا رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی کہاں جا رہے ہیں اور جب بے وقوب بننے والی پوری دنیا ہو تو اخبارات کے اندر ایڈ بھی آتی ہے چوبیس گھنٹے میں مسئلہ حل یہ بابا اور وہ بابا چلی قوم پیچھے مسئلہ حل ہونا تو بہت دور کی بات ہے مسئلوں میں انسان کولت جاتا ہے خیر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مہدون سنہ رحمت اللہ تعالی کی ذات وہ عظیم ذات تھی کہ فرائض و واجبات و سننت و اپنی جگہ پر مستحبات و نوافل کے بھی بابند تھے نوافل کے بھی بابند تھے اور لگاؤ تخت و تاج پر ہونے کے باوجود تخت پر ہونے کے باوجود اور تاج سر پر سجائے ہونے کے باوجود سرمایہ داروں سے لگاؤ نہیں تھا فقیروں سے لگاؤ تھا اللہ والوں کی محبت دو صحبت میں بیٹھتے اللہ والوں سے بات کرتے اور جس کسی سے ملتے کوئی اور راہ نہیں پوچھتے تھے سلوک کی راہ پوچھتے تھے کہ ہمیں قدرت تک پہنچنے کی کوئی راہ بتاؤ اللہ اللہ ایک ہی سوال ہوتا تھا اور وہ سوال ہی ہوتا تھا کہ ہم قدرت کے قریب کیسے ہوں اس کا کوئی راز ہمیں بتایا جائے ہر ولی سے سوال ایک ہی کہ ہمیں راہ سلوک بتایا جائے قدرت تک پہنچنے کی راہ میں بتائی جائے اور پھر تعلیم بھی حضرت مقدوم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ نے جہاں کچھ اپنے معاصرین میں سے اپنے زمانے کے چند عزرگوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی وہی پر حضرت مقدوم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی اور جب اولیاء سے ملتے تھے تو دل میں تخت کی محبت نہیں تھی تاج کی محبت نہیں تھی بلکہ تخت پر بیٹھنے سے زیادہ مسلح پر بیٹھنے میں مزہ آتا تھا مسلح پر بیٹھنے کئی مرتبہ حضرت مقدوم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ تخت و تاج چھوڑ کر یہ سلطنت چھوڑ کر یہ بادشاہت چھوڑ کر میں اللہ کی راہ میں نکل پڑوں لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے روکے رکھا تھا اور فرمایا تھا کہ ابھی تم اس امور کو بھی انجام دو وقت آئے گا تو تمہیں بتا دیا جائے گا تو حضرت مقدوم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ امور سلطنت کو انجام دیتے رہے زندگی گزارتے رہے اور کم و بیش دس سال تک آپ نے امور سلطنت کو انجام دیا اور جب پچیس سال کے عمر کو پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام والتسلیم نے خواب کے اندر حضرت مقدوم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ سے فرمایا اب تم دنیا کو چھوڑو اور اللہ کی راہ میں نکل پڑھو اب سلطنت چھوڑو کیا ماں تھی مقدوم سمنہ کی اللہ تعالیٰ پر کیا ماں تھی جیسے یہ حکم ملا اپنی والدہ سے انہوں نے ارض کیا امی جان اب اس تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ مزید منازل تیہ کرنے کے لیے راہ سلوک کی طرف چل پڑوں ماں مجھے آپ کی اجازت درکار ہے اسی وقت ماں نے فرمایا بیٹے یہ دن تو آنے ہی تھے اس لیے کہ تمہاری ولادت سے پہلے مجھے بشارت دے دی گئی تھی کہ تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ وقت کا عظیم ولی ہوگا اور پوری دنیا اس کے علم سے فیض حاصل کرے گے تو وہ وقت آ چکا ہے بیٹے ماں مجھے اجازت دو تو حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالی کی والدہ نے فرمایا بیٹے میں اجازت تو دیتی ہوں لیکن آج تجھے ایسے ہی اکیلے جانے نہیں دیں میری خواہش ہے کہ جو لشکر ہے جو وزراء ہیں جو گھوڑے ہیں جو سپاہی ہیں ان کے ساتھ تم یہاں سے نکلو تو جب تم نکلو گے تو میں یہ دیکھوں گی اور یہ سوچوں گی کہ تم کوئی جنگ فتح کرنے کے لئے چاہ رہے ہو کہ شام سے تم نکلو حضرت عرص کی اممہ جیسا آپ کا ہو شہر امٹ پڑا وزراء خدام سپاہی سب حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالی کے ساتھ چل پڑے کچھ دور جانے کے بعد حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالی نے ساری فوج کو واپس کر دیا اور اپنے ساتھ صرف دو لوگوں کو آپ نے رکھا سب کو واپس کر دیا ماں دعائیں دیتی رہی اور وہ روانہ ہوئے اب آپ سوچئے غور کیجئے آپ کہاں کے لئے نکلے تھے کس کام کے لئے نکلے تھے کس مقصد کے لئے نکلے تھے قربِ الہی کی دولت سے مالا مال اور مخلوقِ خدا کو فائف پہچانے کی غرض سے آپ سمنہ سے نکلتے ہیں اور ہندوستان کا رکھ کرتے نظر آتے ہیں حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالی کچھ دن کا آپ نے سفر کیا اور پھر ایک دن آپ نے دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ جو دو ساتھ میں ہیں ان کی وجہ سے بھی سفر میں عبادت میں کافی تکلیفیں ہوتی ہیں تو ایک مرتبہ وہ دونوں سوئے تھے دونوں کو چھوڑ کر حضرت مقدم سمنہ تنہا نکل پڑے تنہا نکل پڑے اور یہاں ایک بہت پتے کی بات بتاتا ہوں اسے ہمیشہ ذہن میں رکھ ہوا کبھی مت پھولنا انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی نیکی دوسروں کو پتا چلے اور ولی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نیکی کا پتا خدا کو چلے وہ اپنی نیکی دکھانا ہی نہیں چاہتا اسی لیے سب آساناب الشریف میں میر عبدالوحید بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہو جو اپنی ولایت کو چھپائے کس طرح چھپائے اس کی تشریح انہوں نے فرمائی جس طرح سے حائزہ عورت اپنے کپڑوں کو چھپاتی ہے ایسے ولی اپنی ولایت کو چھپائے نبی اپنی نبوت کو ظاہر کرے اور ولی اپنی ولایت کو چھپائے اس لیے کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی بھی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کے حوالے سے اپنی طاقت کا جلوہ نہیں دکھاتے باپ کچھ بھی ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں حادہ بن فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ میرے رب کا فضل ہے آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات کے اندر یہ کرامت یہ کرامت کرم کی بھی تو بات کرو کہ یہ قدرت کا کرم ہے یہ بھی تو کہو خیر تو حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالی چاہتے تھے کہ ان کی خلوت و جلوت اور ان کی عبادت اور ان کے تقوی و تعارض کے حوالے سے مولا ہی جانے اور باقی سب ان سے بے خبر رہے ٹکل پڑے دو سال کے طویل سفر کے بعد کئی اولیاء کرام علیہ بر رضوان سے حضرت مقدم سمنہ علی رحمہ کی ملاقات ہوئی جس کسی نے حضرت مقدم سمنہ علی رحمہ کی پیشانی نے کی سب نے کہا کہ نور چمک رہا ہے اللہ کے ولی ہیں اللہ کے مقرب بندے ہیں لیکن قربان جائیے جتنے بزرگ ملے سب نے کہا کہ جاؤ بنگال کے اندر شیخ علاو دین تمہارا انتظار کر رہے ہیں ہر ولی کو معلوق تھا کہ ان کا حصہ بنگال کے اندر پندوہ شریف کے اندر موجود ہے سفر تیہ کرتے ہوئے کئی علماء سے ملتے ہوئے کئی مشائق سے ملتے ہوئے کئی لوگوں کی صوبت سے استفادہ کرتے ہوئے جب حضرت شیخ علاو دین پندوی رحمت اللہ تعالیٰ کے یہاں کے لئے روانہ ہوئے اور جب پتا چلا کہ اب بلکل قریب اور شیخ علاو دین رحمت اللہ تعالیٰ تشریف فرماتے اپنے مریدوں کے ساتھ اور چار کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت مغدو مشرب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ پہنچے ہوں گے اور چار کلومیٹر کا سفر ان کا باقی ہوگا تو حضرت شیخ علاو دین پندوی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں یار کی خوشبو آ رہی ہے یار کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ کہتے ہیں فرمایا فوراں بالکل تیار کی جائے چلو سب اب سب کو حیرت کہ حضرت کبھی کسی کے استقبال کے لئے اس طریقے سے گئے نہیں ایسا کون بندہ ہے جس کے استقبال کے لئے حضرت اس طریقے سے تیاریاں فرما رہے ہیں تیاری کیے سب کو لیے اور پرے قافلے کے ساتھ حضرت مقدم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ کے لئے ان کے استقبال کے لئے حضرت شیخ علاو دین پندوی رحمت اللہ تعالیٰ نے باہر تشریف لے گئے دور سے گرد و غبار اٹھتا وہ دکھائی دیا فرمایا جا کے پوچھو کون ہے ایک مرید گیا پوچھا کیا نہ بے کہا آشرف آئے حضرت شیخ علاو دین پندوی رحمت اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ حضرت آنے والا مصافر اشرف کہا بس براد ہماری پوری ہو گئے قربان جائی یہ کون کہہ رہا ہے حضرت شیخ علاو دین پندوی رحمت اللہ تعالیٰ اور جیسے ہی حضرت مقدم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ قریب آئے حضرت نے سینے سے لگایا اس کے بعد خانقہ میں لے کر کہ آئے اور اس کے بعد حضرت مقدم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت شیخ علاو دین پندوی رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے اور آپ کی صحبت کے اندر چار سال انہوں نے گزارے اور جو کچھ حضرت شیخ علاو دین پندوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے سب کچھ اشرف کے سینے میں منتقل کر دیا وہ مرید بھی کیسے وہ شیخ بھی کیسے اور چار سال تک تربیت فرمائی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا مریدین دوسرے حیرت میں تھے یہ ایسے خوش نصیب کہ حضرت اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہیں اللہ اکبر اس طریقے سے حضرت مغدو مشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت شیخ علاو دین پندوی رحمت اللہ تعالیٰ کی صحبت میں رہے اور اپنی زندگی کے لمحات انہوں نے کئی سالوں کے مہاں کے گزارے اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ عید کے دن حضرت شیخ علاو دین پندوی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت مغدو مشرف جہانگی سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ سے فرمایا اب تمہیں اجازت ہے اور پھر حضرت مقدم اشرف جہانگری سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ کو ان کی آخری قیامگاہ اور جہاں پر مرکز ان کو بنانا تھا اس کا پتہ بتایا اس کی تصویر تصور کے اندر اللہ والوں کی نگاہ اسے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی اسی لئے حضور فرماتے ہیں تقو بفراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ تعالیٰ کہ مومن کی فراست سے بچو کہ مومن اللہ کے نور اسے دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہی نہیں دکھا بھی دیتا ہے وہ دیکھتا نہیں دکھا بھی دیتا ہے دکھا دیا انہوں نے تو حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ اپنے شیع کی اجازت کے بعد وہاں سے نکلے اور راستے میں لوگ ملتے گئے توبہ کرتے گئے داخلے سلسلہ ہوتے گئے اور پھر حضرت کا ایک قافلہ بنتا گیا جونپور تشریف لہور حضرت کی عادت کریم آتی کہ کسی بھی علاقے میں جاتے تو قیام مسجد میں فرمایا کرتے تھے اور مسجد میں جو لوگ آتے تھے ان کی تربیت فرماتے تھے اور اس طریقے سے حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ جونپور سے ہوتے ہوئے جونپور میں کچھ دن قیام فرمایا کچھ لوگ وہاں تائیب ہوئے کچھ لوگ وہاں داخلے سلسلہ ہوئے پھر یہ قافلہ چلتا ہوا آزم گھڑ پہنچا اور وہاں کسی نے بہت سخت اسلام پر اعتراض کیا تھا تو حضرت مقدم سمنہ علی رحمہ نے اس کا موتوڑ جواب دیا اور کسی نے یہ بھی کہا تھا صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بہت ساری بقواسیں کسی نے کی تھی تو حضرت مقدم سمنہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کی فضیلتیں بیان فرمائے اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہوتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے جہاں تعلیم وغیرہ نظر آیا تو آپ کو تجسس ہوا کہ میرے شیخ نے جو جگہ بتائی تھی کیا یہ وہی جگہ ہے بہت غور کرنے کی بات لگا کہ نہیں یہ جگہ نہیں ہے پھر اس کے بعد پھر آپ نے سفر جاری فرمایا اور جاری فرمانے کے بعد آج کچوشہ شریف میں جہاں پر حضرت آرام فرمائے وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا ہاں یہ وہی جگہ ہے جس کے نشان نہیں ہمارے شیخ حضرت علاوہ بن پندوی رحمت اللہ تعالی نے فرمائے تھی پھر آپ نے وہاں قیام فرمایا اور آج تک وہی پر قیام فرمائے اور فیض کا دریاں باہر ہے فیض کا دریاں باہر ہے تو پہلی چیز ترک سلطنت اس کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات حضرت مغدوم اشد جہانگر سمنانی رحمت اللہ تعالی نے فرمائی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک نفس کی خواہش سے موہ نہیں مورو گے تب تک تمہارا سفر قدرت کی طرف شروع نہیں ہوسکتا پہلی چیز یہ ہے اس کو اگر میں بہت آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو یوں سمجھیں آپ کہ پہلے کسی سے موہ مورو پھر کسی کی طرف موہ کرو اور اسی لئے شیخ عبداللہ انساری رحمت اللہ تعالی نے توبہ کے حوالے سے فرمایا کہ توبہ کیا ہے توبہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ پہلے تیرا چہرہ قدرت کی طرف نہیں تھا پیٹ قدرت کی طرف تھی اب تو اپنا چہرہ قدرت کی طرف کر لے یہی توبہ ہے یہی توبہ ہے یعنی پہلے ہمارا حال یہ تھا کہ اپنے رب کے فرمان کو ہم پیٹھ لیے دیتے تھے اس کی طرف تبجھو نہیں کرتے تھے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ یہ ہے کہ اب اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیں یہی صحیح معنو میں توبہ ہے تو حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالی تارک السلطنت اور راہ سلوک کے عظیم مصافر اور عظیم ولی کامل اور پھر آپ کو حیرت ہوگی اختلاف ہے روایت کے اندر کسی نے یہ کہا ہے کہ پہلے سفر ہی میں حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی کہ نماز جنازہ انہوں نے پڑھائی لیکن وہ جو بات بتائی جا رہی ہے پہلے سفر کے حوالے سے اس میں اختلاف ہے حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی اپنے وقت کے جلیل و قدر ولی کامل انہوں نے وسیعت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جو صحیح نصب سید ہو سبع کا کاری ہو اور ساتھی ساتھ تاریخ سلطنت ہو اور یہ تینوں خوب یہاں حضرت مقدم اجتب جہانگی سمدانی علی رحمہ میں پائی جاتی تو جب دوسرے سفر میں آپ تشریف لے گئے اس طرف اس علاقے میں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا جنازہ موجود ہے اور وسیعت لوگوں کو بتائے گی تو فرمایا اس وسیعت کے مطابق صحیح نصب سید بھی میں ہوں سلطنت کو میں نے ہی ٹھکرایا ہے اور سب کا کاری میں ہی ہوں اس لئے نماز جنازہ میں ہی پڑھاتا ہوں اور حضرت نماز جنازہ پڑھائی میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑا عظیم اور بافیض آسان ہے میں تو گیا ہوں وہاں پر قدرت کا یہ کرم ہے کہ دین کی باتیں پہنچاتے پہنچاتے کبھی ایسی جگہوں کے سفر بھی ہو جاتے ہیں جہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فیض سے مالا مال فرما دیتا ہے تو ابھی کچھوچا شریف میں گزشتہ سال میرا پروگرام تھا وہاں پر تو میں حضرت مقدوم اشرب جہاں کے سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت معین ملت سید معین میاں صاحب قبلہ کے ساتھ تو میں آپ کو کیا بتا ہوں وہ حاضری کا قیف کیسا تھا اللہ اکبر جب آستانے پر حاضری کا وقت آیا تو ہم تھے اور ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ تھے اور حضرت سید معین میاں صاحب تھے اور وہاں کے ایک خادم تھے باقی آستانے میں کوئی دوسرے کو اعلاؤ ہی نہیں تھا کافی دیر آدھا پونا گھنٹا وہاں پر رہے بڑا با فیض اور بڑا عظیم آستانہ ہے پھر وہاں سے ہم لوگ روانہ ہوئے تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مغدوم شب جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ تر کے سلطنت فرما کر وہاں ترشیف لے اب خدمت دین اس کے تین طریقے انہوں نے اپنائے تھے اسے ذہن میں رکھ 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 خدمت دین کے تین طریقے انہوں نے اپنائے تھے پہلا طریقہ یہ تھا اپنے خلفاء کی اور مریدین کی تربیت فرما کر انہیں دیہاتوں میں اور علاقوں میں پیچا کرتے تھے پہلا طریقہ یہ تھا دوسرا طریقہ حضرت کا یہ تھا کہ حضرت مدلل تقریریں کیا کرتے تھے واز و نصیحت فرماتے تھے اس کے ذریعے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے اور دین کی تبلیغ فرماتے تھے اور تیسرا طریقہ حضرت کا یہ تھا کہ خطوط لکھا کرتے اور مکتوبات آپ کے ہوتے جس کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحتیں فرماتے اور آپ کے مکتوبات کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا تو میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت مقدوم شد جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ عز و جل کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ ساتمیں صدی ہجری کے اندر ان کی ذات سے بڑا فیض پہنچا اور ہندوستان کی سرزمین پر حضرت مقدوم شد جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات کا سلسلہ کل بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاریوں ساری رہے گا میرے پیارے آقا صف اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں لطائفِ اشرفی پڑھیں جس کے اندر ان کی تعلیمات اور راہِ سلوک کے مسافر کے لیے ان کی نصیحتیں کافی مفید ہیں اور اس کو پڑھنے کے بعد دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں رہتی دل سے دنیا کی محبت رخصت ہو جاتی ہے اسی لئے قرآن نے کہا قد افلح من تزکہ وَدَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا بے شک مراد کو وہ پہنچا جس نے اپنے من کو صاف کر لیا اور جو اللہ عز و جل کے نام کا ذکر کیا اور جس نے نماز ادا فرمائی تو حضرتِ مغدومِ سننہ آپ سلطنت کے والی تھے اور آپ سلطانِ وقت تھے لیکن آپ جانتے تھے کہ من سے اس سلطنت کی محبت کو نکال دو تب جا کر کے کامیابی ممکن ہوگی انہوں نے وہ سلطنت کی محبت تو نکال دی لیکن ایسی سلطنت کے اندر داخل ہوئے جہاں معاملہ یہ ہوتا ہے من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے پھر پوزیشن یہ ہے کہ شک مرید ہی بات نہیں مانتے شاگید ہی بات نہیں مانتے ریایہ ہی بات نہیں مانتی بلکہ اللہ کی سارے مخلوں کے طاحت کے لیے تیار ہو جایا کرتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارے دیوانوں ہمارے قدم جو نیکیوں کی طرف نہیں بڑھتے ہمارے قدم جو اچھائیوں کی طرف نہیں بڑھتے ہمارے قدم جو بھلائی کی طرف نہیں بڑھتے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دل کے اندر دنیا کی محبت نے جڑ پکڑ لی ہے جڑ پکڑ لی ہے ایک آخری بات ارس کرتا ہوں آپ کا ذہن انشاءاللہ کھل جائے گا اور یہ ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ اسے سمجھ لینے کے بعد انشاءاللہ اللہ ازیم اپنی اصلاح کی ہم سب کوشش کریں نماز میں دل کیوں نہیں لگتا قرآن تو کہتا ہے اللہ کے ذکر سے دل کو اتمنان ملتا ہے اور اللہ کے ذکر کی بات ہے تو قرآن نے کا آقیمیس فالاتل ذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے تو نماز تو اللہ کا ذکر ہے پھر نماز میں دل کیوں نہیں لگتا تلاوت میں دل کیوں نہیں لگتا اللہ کا مادہ حق ہے اسے سمجھو جو میں سمجھانا چاہتا وجہ یہ ہے ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی برطن گندہ ہو گندہ برطن ہو اور اس میں اگر کوئی بریانی آپ کو لاکر کے دے آپ کھائیں گے جواب دیجئے نا لیکن اگر کوئی گھاس کا پتہ ہے ساف سترا ہے اس میں اگر کوئی آپ کو چٹنی روٹی لاکر کے دے تو آپ کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے پتہ یہ چلا برطن گندہ ہو تو بریانی بھی مفید نہیں ہوتی اسی طریقے سے کونوے کے اندر اگر کتہ گر جائے ہم کونوے کا پانی اگر نکالنے تو کونوہ پاک نہیں ہوگا اس کتے کو نکالنا پڑے گا اگر کتے کو ہم نے نہیں نکالا تو کونوے کا جو پانی بعد میں نکلے گا وہ پانی بھی سب ناپاکی ہوگا اور گندہ ہی ہوگا تو کونوے سے کتے کو نکالو برطن کو ساف کرو یہ دل برطن ہے چونکہ گناہ کرتے کرتے دل اتنا سیاہ ہو چکا کہ اب نماز میں بھی کیف نہیں ملتا مزہ نہیں آتا اس دل کو ساف کر لو ایک سجدے کے اندر وہ لذت ملے گی کہ قرار ہم قرار نصیب ہو جائے گا اس کو ساف کرو اس دل کو ساف کرو اور اللہ والوں کا کام یہی ہوتا وہ ظاہر کو نہیں وہ باطن کو ساف کرنے کی فکر کرتے اور اسی سے ان کی زندگیوں میں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوتا سب سے پہلے اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالو دنیا جیفت وطالب وحاک کلام حضور فرماتے ہیں دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتے کی طرح ہے کتے کی طرح ہے تو دنیا کی محبت کو نکالو حضرت مخدم سنت حضرت اللہ تعالی نے تخت و تاج کو ٹھوکر ماری تو اللہ نے وہ مقام اتا فرمایا جس مقام سے آج دنیا کا مسلمان آشنا بھی ہے اور جس مقام کو دنیا سلام بھی کرتی ہے اور اس مقام کی عظمت کو دنیا تسلیم بھی کرتی ہے بس میری گزارش ہے ہی ہے یہ دنیا کی محبت سارے فتروں کی جڑھ ہے سارے فتروں کی جڑھ حرام کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی خیانت کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی چوری چپاٹے کی طرف دنیا کی محبت لے جائے گی بدکرداری کی طرف دنیا کی محبت لی جائے گی اس کو نکالو اپنے سنے سے کیسے نکالیں گے اگر میں آپ سے کہوں نکالنے کے لیے تو آپ کہیں گے کہ نکالیں کیسے تو اس کا نسخہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کچھ لے کر کے جائیں آسان سا طریقہ یہ ہے دنیا کی محبت نکالنے کا ایسے مریض کی عیادت کے لیے جاؤ جس مریض کی زندگی ایسی ہو کہ اس کے بچنے کے امکانات کم ہو موزی مرد کے اندر گرفتار ہو تو جب آپ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو یہ ہوگا اللہ بچائے کہیں اس کے جیسا انجام ہمارا اس کے جیسی حالت ہماری دل سے دنیا کی محبت نکلے گی دوسری چیز قبرستان کی زیارت کرو جایا کرو قبرستان تیسری چیز قرآن شریف کی تلاوت کرو چوتھی چیز اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو اور اگر کہیں صحبت نہ ملے تو اللہ کے ولی کے آستانے پر چلے جائے کرو اور اگر وہاں تل بھی نہیں جا سکتے تو پھر ایسی کتابوں کا مطالع کرو جن کتابوں کے مطالع کے بعد تمہارے دل میں دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت پیدا ہو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کے دل میں آخرت کی محبت نہیں رہ سکتی اور جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی اللہ رب العزت جل جلالہ سلطان التارکین حضرت مقدم سمنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے ان کی بتائیوی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ سنیدعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوت اسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں